بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ای ڈی یو ٹریننگ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا مزبان مجاہد حسین حکومت نے دو طریقیں بتا دی ہیں ایک طریق ہوتی ہے جس طریق کو آپ کے ایک آنٹ میں حکومت پیسے جمع کر دیتی ہے اور ایک دوسری طریق حکومت دیتی ہے جب ریٹیلر ادھائگیاں شروع کر دیتی ہیں تو دونوں اپ ڈیٹس مل چکی ہیں اب سے تھوڑی دیر بعد ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں ایک آسی اکتر سرویس کو بحال کر دیا گیا ہے اس کے متعلق تمام اپ ڈیٹس آپ کو ابھی ویڈیو کے اندر ہی بتانے جا رہا ہوں اس کے علاوہ ایسے خاندان اور گھرانے جنہیں ایک آسی اکتر سرویس کے ذریعے اپلائے کیا تھا ان کے لیے بڑی خوشی ہے کہ ان کے پیسے بھی آ چکی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جانج پرتال کے لوگوں کے پیسے آ چکی ہیں بولا کے کاؤنٹس جو آر لاکھ خواتین اس وقت کی حکومت نے نکالی تھی ان کے لیے بڑا موقع ہے کہ دوبارہ واپسی ہوئی ہے ان کے اس پروگرام میں اور بچوں کے تعلیمی وظائف کی قسط بھی آ چکی ہے یہ ساری قسطیں آپ کو فینلی قسط تاریخ کو ملنے جا رہی ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ ایک پروگرام بھی شروع کیا جا رہا ہے اس کے متعلق بھی بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں تمام پاکستان بھر سے کسی بھی بائیو میٹرک ایٹ بیل یا بینک الفلاہ کی ایٹیم سے اہل خواتین اپنے پیسے جو ہیں نکال سکتی ہیں وہاں پہ آپ کو اپنا شناختی کارڈ نمبر لگانا ہوتا ہے انگوٹھا لگانا ہوتا ہے آپ کے شماعی اٹھارہ ہزار ہوں سماعی نو ہزار ہوں یا سلانہ چھتیس ہزار پہ بچوں کے تعلیمی وظائف کے ساتھ آپ کی پیمٹ پندرہ ہزار بنتی ہے بیس ہزار یا پچیس ہزار اگر آپ کے بچوں کے پیسے آئے ہوئے ہیں تو وہ بھی صرف شناختی کارڈ نمبر کے ذریعے چوبیس گھنٹوں میں کسی بھی وقت آسانی کے ساتھ نکالے جا سکتے ہیں سنٹر کے راج سے اپنے پیاروں کو بچائیں عوامی سہولیات کے لیے حکومت پاکستان نے کاسی کرتر ویب پورٹل کا اپ ڈیٹڈ اجرات کر دیا ہے احساس پورٹل کے ذریعے بی آئی ایس پی پورٹل کے ذریعے سروی شدہ گرانے شراختی کارڈ نمبر یا سروی ٹوکر نمبر کی مدد سے پورٹل پر اپنی اہلیت کو چک کر کے پتہ کر سکتے ہیں اگر آپ بی آئی ایس پی پروگرام کے اہل ہیں اگر آپ نے حالی میں اٹھارہ ہزار یا نو ہزار پر وصول نہیں کیے یا جو بھی رقم ہے آپ کی وہ وصول نہیں کی تو اپنے قریبی ادھائی مرکز پر جا کر رقم وصول کریں کیونکہ اکاس اکتر کا جو اجرا کیا گیا ہے اس کے بارے میں ابھی آپ کو اپ ڈیٹس دیتے ہیں اسے پہلے کے اہم علومات آپ تک پہنچا دی جائیں تما اتہم اگر آپ کے گھرانے میں چار سے بائیس سال کے عمر کے بچے موجود ہیں تو بے نظیر کا فالت اور تلیمی وظائف کے رقم وصول کرنے کے بعد نادرہ سے بے فارم بنوا کر احساس یا بی آئی ایس پی دفتر میں ان کے اندراج کروائیں جن کے پیسے آئے ہوں ہیں بچوں کے وہ لے لیں اور جن کے نہیں آتے وہ بچوں کا بقائدہ طور پر تلیمی وظائف میں اندراج کروائیں تاکہ حکومت انہیں وظیفہ جاری کر سکے چنافتی کارڈ میں اٹھارہ ہزار پہ یا نو ہزار پہ مختلف پیمرز ہوتی ہیں جن کے بچوں کے تلیمی وظائف ہوتے ہیں ان کی پیمرز زیادہ ہوتی ہے اگر جواب آئے کہ احساس کا فارس پروگرام اور بے نظیر کا فارس پروگرام کے لیے ایل نہیں ہے اور پورٹل پر آپ چک کرتے ہیں یہ 71 سے آپ کو میسے جا جاتا ہے تو ایسے لوگوں کو پیسے نہیں بھیے جاتے آپ کو ایکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہوں گے تو اس کے لیے آپ سنٹر پر رودانہ کی بنات پر راش سے بچیں جبکہ سنٹر پر جہاں سے ریجسٹریشن ہوتی ہے وہاں پہ جائیں اگر جواب آئے دوزار اکیس سروے میں آپ کا اندراج نہیں ہوا یہ اسے پہلے پچھلے دو تین سال میں آپ نے سروے نہیں کروایا تو قریبی دفتر سے جا کر سروے یا ریجسٹریشن ضرور کروا ہے جی اب بات کر لیتے ہیں ان اپرڈیٹس کی 81 قطر سرویس کی بہالی کی جی اگر آپ کی ایکاؤنٹ میں کیس آئی ہے تو حکومت کی جانب سے آپ کو 81 قطر کے ذریعے اگاہی دی جائے گی نہ کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ حکومت آپ کو دوبارہ ریجسٹریشن کا موقع 81 قطر کے ذریعے دے رہی ہے ہاں ایسے خاندان اور گھرانے جنہیں پچھلے ایک سال کے اندر حکومت نے کہا تھا کہ اگر آپ کو کسی وجوہات کی بنا پر باہر کر دیا تھا پروگرام سے تو آپ کو 81 قطر پر میسج کرنا ہے اور آپ بھی کچھ موقع سوز علاقوں میں 81 قطر کے ذریعے ریجسٹریشن کی جاتی ہے بلکہ بیسے اگر میں بتاؤں آپ کو جو اہم اپ ڈیٹ ہے 81 قطر کے سرویس کو حکومت نے ریجسٹریشن کیلئے بند کیا ہوا ہے بلکہ آپ لوگوں کو اہل یا ناہل صرف فورٹر سے پتہ چل سکتا ہے یا حکومت 81 قطر سے میسج کس کا بھیجتی ہے کہ آپ کے کارٹ میں اتنے پیسے آئے ہوئے ہیں اور خود پورٹل پر چیک کر کے بھی آپ نکال سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ تمام پاکستانی شہریوں کو مطلع کیا جاتا ہے کہ جو گرانے بے نظیر کا فارت اور احساس کا فارت کے لئے اہل ہیں انہیں 81 قطر سے پیغامات کا سلسلہ شروع ہو چکے ہیں اس میں ٹائپ ہوتا ہے کہ مہترمہ اس کا نام ہوتا ہے خاتون کا آپ بے نظیر کا فارت امداد کے لئے اہل ہیں لیکن آپ نے سروے میں اپنا قومی شنافتی کارڈ اندراج نہیں کروایا لہٰذا آپ نے قریبی ریجسٹریشن سنٹر پر فارم نمبر کے ساتھ اپنا شنافتی کارڈ اندراج کروایا یا آپ اہل ہو چکے آپ کے پیسے آ چکے ہیں یا جان پرطال ہے جو بھی یہ آپ کو بتا دیا جاتا ہے اب پنجاب کے لوگوں کے لئے کسان کارڈ جو ہے کو مت شروع کرنے جا رہی اس کی نیکچ ویڈیو میں ڈیٹیل شامل کریں گے مرے نظیر انکم سپورٹ کی کیس جو ہے وہ 15 ستمبر سے آپ کے کارڈ میں جمع ہو جائے گی جبکہ 18 ستمبر بروسو ہمار سے آپ کو ملنا بھی شروع ہو جائے گی جازتی جی اللہ حافظ